رانہ صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو اٹھارہ عرب ڈالر ہوں نے کلیم کیا شوہب صاحب نے کہ ساڑھے اٹھارہ عرب ڈالر جو کیا کر رہا جائے شوہب صاحب کہاں جا رہے ہیں ایلیٹ کے پیپلیٹس کو مفت مراب دے رہے ہیں آپ ہاں یہ رانہ صاحب پورا سوال کریں مجھے چھوٹا صاحب اس پر کرنا سم اپ امران خان صاحب نے جز دن منشور پیش کیا اسد عمر صاحب میریٹ ہوتل میں انہوں نے کہا تھا میں اصد عمر کی اس کفتگو پہ نہیں جا رہا جو انہوں نے کہا تھا سٹیل میل پہ مجھے پکڑ لینا فلانا کر لی انہوں نے کہا تھا کہ ان سب کو ہم بالکل پہلے سو دنوں میں ٹھیک کر دیں گے یا بیچ دیں گے یہ باقیوں کو تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ چور ڈاکو ہیں اور وہ تین تین دفعہ ہے چار چار دفعہ ہے جو ریفارمز کا ایجنڈا لے کے آیا تھا اس نے کون سی شک پہ عمل کیا ایک تو وہ بتا دیں انہوں نے کے پی میں جتنے درجن اور ڈیم بنانے تھے وہ کتنے بارے تھے مطلب وہاں نوے عرب سے نو سو ساٹھ عرب روپے کا کرزہ چڑ گیا دس سال میں وہاں کیا نیا انفرسٹیکچر بنا مطلب میں صرف یہ چونکہ معیشت پہ بات ہو رہی ہے معاشیات تو عمران حانس صاحب کا سبجیکٹ ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ بلکہ سپورٹ پرائس سے نکلنا چاہیے حکومتوں کو کاروبار سے جانا چاہیے لیکن وہ سپورٹ پرائس یہ لکھ کے نہیں دیتی کہ ہم نے ہر صورت میں خریدنی ہے پچھلی دفعہ یہی نگران حکومت تھی پنجاب میں انہوں نے شاید چھ سو عرب روپے کا جو گندم کا پرکیورمنٹ کا ایشو بنا ہوا تھا جو سرکولر ڈیٹ جس کو کہیں گے عام فیم میں وہ ختم کیا اس چیف سیکٹری نے جو آج بیٹھا ہوا ہے ان کے ذہن میں بیروکریٹک سٹرکچر یہ ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے اب اس کو لے کے چلیں مریم نواز انتالیس سو روپے کی سپورٹ پرائس پہ ہیں پچھلی دفعہ اسسٹنٹ کمیشنر تحصیل سے گندم باہر جانے پہ ذمہ دار تھا کہ ہر صورت میں تم نے خریدنی ہے اور کسانوں کو صرف اتنی چھوڑنی ہے جتنی ان کے پاس کھانے کے لیے ضرورت ہے اس وقت سارے کسان چیخ رہے تھے کہ ہماری گندم ہے ہم جاں مرضی بیچ دیں میں کسان کے خلاف نہیں بول رہا لیکن یہ ایک سال کے اندر اس کے اندر میں آؤں گا بیچ میں جو افغانستان نہیں جا رہے نا گندم جنہیں جنہیں افغانستان میں سستی ہے پاکستان میں مہنگی ہے ایشو یہ ہے کہ یہ نگران حکومت بھی تو اسی پاکستان کی تھی اور مارچ تک میں یہاں پہ لنگر انداد ہوتے رہے شپ سن کے یہاں پہ کوئی اسی لیے سسٹم نہیں بنتا کہ وہ جو دودھ شہد کی نیر سکس پائنٹ ٹو پہ بہری تھی وہ فروری دو ادار بائیس میں جب آئی ایم ایف کے ساتھ دھوکہ کیا تقریر کر کے کہ میں پیٹرول دس روپے کم کر رہا ہوں بجلی دس روپے کم کر رہا ہوں نہیں آپ نے دنیا کو قائدہ پہلے آپ ایک مان کے آئے منصوبہ لے کے آئے اور آپ نے دھوکہ دیا بدلے میں آج ہمارے ساتھ تو اس لیے بری ہو رہی ہے کہ وہ عمران خان کو نہیں کہتے وہ کہتے ہیں پاکستان نے موائدہ کیا تھا جب ٹرس ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہم دنیا میں کسی کو وہ ہمارا وزیر آدم کس طرح بچارہ منتے کرتا پھر رہا رہے کر اب ڈالر تم دے دو اسلامی ڈیولیمنٹ اوہ جی میڈم میں لے آئے ہوں مجھے وہ پیکنج دے دے مطلب یہ سب ہم جو بوئے ہم نے ہم کاٹ تو اسی کو رہے ہیں جب جا کے امریکہ میں کہتے ہیں افغانستان میں جو ہم نے بوئے ہم آج اس کو کٹ رہے ہیں اور ہم ایک شفٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد شفٹنگ کیا ہوئی ہم ایک اور گلے میں پڑھے گئے وہ یہ کہتے ہیں جب آپ سام پالتے ہیں اور یہ آپ کا خیال ہی ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں ڈسائے گا تو یہ آپ کی بےوکفی ہوتی ہے ایلٹی میڈلی آپ ہی کو نقصان ہو تھا درس صاحب میں آپ واپس آتا ہوں ایک بات سے آپ نے ان کو ٹائم کیا تھا سوال کرنے کو آپ نے پورا ٹائم ان کو دے گیا میں واپس آتا ہوں اچھا یہ آپ نے ٹائمیں بھول گئے درس صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دور بہتر تھا یہ دور خراب ہے میں گندم والی چوے والی آئے ایک بات آپ کو برانے یہ کہتے ہیں کہ حکومت گندم خریدے سپورٹ پرائس کرے ان تالیس سو روپے میں پانچ لاکھ ٹن گندم ایک حکومتی گداون میں پڑی تھی یہ کچھ سال پہلے کی بات جب وہ کھولا گیا تو انہوں نے کہا کہ چوے کھا گئے میں نے کہا کہ پانچ لاکھ ٹن گندم ہے ایک چوہ دو گرام کھا لے گا اگر بہت موٹا ہے تو تین گرام کھا لے گا تو پانچ لاکھ ٹن گندم کھانے کے لیے آپ کو کم از کم دھائی کروڑ چوہ چاہیے جو چار سے پانچ سال یہ کھاتا رہے اور کوئی کام نہ کرے صرف گندم کھا رہے صرف گندم کھا رہے بورا ملک کی تاؤن سے مردیا لیکن ایکشن کیا ہوتا آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بانت ہے وہ آپ کی گھومٹ تھی ہمیں یہ ایکشن ہمیں یہ کالسی بنا نہیں ہے یہ ان کی گھومٹ تھی امران خان صاحبی مجھے یاد سندھ کے اندر سندھ کے اندر وفاق ہے سر وفاق ہے آپ نیب آپ کے پاس ہے بنا لیتے جسے نیب نے ریفرنس نیب نے ریفرنس بنایا اور اس کے بعد زرداری صاحب اور نیب کا جو گٹ جوڑ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا گٹ جوڑ ہے آج تک ان کے غلاب ایکشن کیا ہوا ایکشن تو لینا نیب کا کام تھا نا یا نیب پراملس نے جا کر ان کو گلے سے پکڑنا تھا خدایا یہ میرے کان پک گئے پچاس سال سے اکاؤنٹیبلیٹی کرنی ہے حساب کرنی ہے میرے بھائی ریاست اس قابل نہیں ہے ہم نے حل دوننا ہے حل اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے حل یہ ہے کہ حکومت کاروبار سے باہر نکل جائے اس کے علاوہ کوئی ہے پبلی کو کرنا دے مجھے ویسے جوئنٹ آبادہ بھی تھا پی ٹی آئی کا خیور پختونخواہ میں آپ کی گورنمنٹ ہے آپ وہ غلطیاں نہ کر رہے ہیں جو پنجاب کے اندر ہو رہی وفاق کے اندر ہو رہی سندھ کے اندر ہو رہی آپ وہاں پہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا بلکل ہم کریں گے بلکل کریں گے اس میں انشاءاللہ بیسٹ گورننس ہوگی آپ دیکھئے گا حالی امین گھنڈاپور صاحب بیان دینے کے لاہو کشنگ کر رہا ہے حالی امین گھنڈاپور بہت بیسٹ پرفارمر ہے آپ کو میں دو تین چیزوں کا جواب دے دوں مجھے دونوں بھائیوں نے جو بات کیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گندم جو چوہے کھا گئے نا تو اس کا ایکشن لینا نیب کا کام تھا انہیں انیشیئٹ کیا کیوں بند کر دیا اچھا آگے چلتے ہیں نیب کو جو کہتے تھے نا ایک رات کے لیے ہویا تھا آج کی نیب کو کیا کہتے ہیں مجھے بتا دیں آج کی نیب کو کون کہتا ہے اور کیا کہتے ہیں وہ آپ جیسا بندہ ہونا چاہیے نیب نے آج کم کیا گیا ہے وہ تو فرق ہے نیب سے بھی ایک کام کر رہی ہے کس کو بکا ہے توشہ خانہ کا چوتھا کیس بنا رہے ہیں عمران خان کو رنجرز کے ذریعے ایسی جیز کمانڈوز کے ذریعے ہائی کورٹ سے کس نے اٹھایا کون لے گیا نائیٹ میں کو کون کام کیا کر رہا ہے نیب نے کہا پتہ ہے آپ کو نیب نے کہا کہ ہم نے اپنے بارنٹ کو ایگزیکیوٹ کر آیا منسٹری آف انٹیریر منسٹری آف انٹیریر کا سیکٹری آیا اس نے کہا مجھے تو یہ لیٹری نہیں ملا رنجرز کو کس نے کہا تھا اٹھا گے لے جاؤ مجھے آپ بتائیں کون لوگ تھے وہ کہنے والے پچھے کون تھے ظاہرے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے وہ کہنے والے تھے ان کو نیب کو پتا نہیں نیب کا کوئی نمائندہ نہیں ہائی کورٹ سے آپ اٹھا گے لے گئے آج تک سی سی ٹو فٹیج نہیں بھی لی کیسے یہ اچھا پھر آگے چلتے ہیں مجھے بتائیں رنجرز تو اتنا بات کیا رہا ہے ایسا ان اکبال کو داخل ہی نہیں ہوں ایسا ان اکبال گیٹ پر کھڑا ہے وہ کہتے ہیں میں وزیرہ داخلہ ہوں میں باس ہوں آپ کا انہیں کہا جی ہوں گے لیکن اندر نہیں داخل ہوں اچھا جی آگے چلتے ہیں کا جو حشر کیا وہ آپ نے دیکھ لیا لہٰذا مجھے سب پتائے سب پتائے آگے چلیں اب آپ کو ایک بات اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے دس روپے کم کیا تھا ایبان خان نے شوقت ترین کے بقول ہمارے پاس پوری ارینجمنٹ موجود تھی چھ سو رب روپے کے حساب اچھا سر آپ نے ایگریمنٹ توڑا تھا آئی ایم ایف کا نہیں توڑا کبھی نہیں توڑا سنیں اگر ہم نے توڑا ہوتا سبسیڈی دی مجھے ایک بات بتا دیں پھر مفتا اسماعیل اسی دو مہینے میں کیسے لے آیا نہیں ملا تھا نا یہ آپ کو اس حاگڈار افلاتون جو بلایا تھا اس کے زمانے میں پرابلم ہوا اچھا جی اس کے بعد بھی میرے ابھی باتیں باقی ہیں جواب میرے ابھی آنے ہیں چھوڑی سے بریک اور بریک کے بعد دوارہ دے پروگرام میں دوارہ خوش آمدی درستہ ویسے یہ جو آئی ایم ایف کا نیا پروگرام آ رہا ہے اس سے کوئی امید ہے کہ پاکستان کی ایکانومی واقعی آجے کی ٹریک پہ اور معاملات کو درست ہو جائیں اٹھتر سال سے آئی ایم ایف قائم یہ مالیاتی اداری جو ہیں یہ آرٹیکلز آف ایگریمنٹ کے تحت کام کرتے ہیں ان کا مینڈیٹ ہے آئی ایم ایف کے پاس اپنی پوری زندگی کا کوئی سکسس ٹوری نہیں ہے ٹھیک یہ ان کا کام نہیں ہے کہ انہوں نے کسی ملک کی معیشت کو تندر کو توانا کرنا ہے نہ انہوں نے کبھی کیا ان کا کام ہی نہیں ہے مصر کا بیڑا در کرتے ہیں یہ کام ہمارے